موسیقی وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِيرًا فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنزِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنَ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم محترم سامئین دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اور خصوصاً دنیا کی زندگی کی مصروفیات میں کوئی موقع ایسا آنا چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں یہ جائزہ لیں یہ پوچھیں کہ ہماری اپنی زندگی کا حاصل کیا ہے یہ جو ساری دور دھوپ تگو دور صبح سے شام جو محنت اور کوششوں میں انسان لگا رہتا ہے بساوقات اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایسے میں یہ ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ساری محنتوں کا کوششوں کا دور دھوپ کا حاصل کیا ہے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ہم اس پوری زندگی سے وہ کیا چیز کما رہے ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں جسے فخر سے بیان کیا جا سکے یا یہ کہ ہم یہ جو محنتیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فورس کیا ہے خوت محرکہ کیا ہے وہ کیا فورس ہے وہ طاقت ہے جو ہمیں بے چین کر دے کھڑا کر دے اور میدان عمل کے اندر لے آئے یہ ساری جو کوششیں ہم کرتے ہیں صحیح و جہد کرتے ہیں زندگی میں اس کے پیچھے اصل کیا فورس ہے کیا خوت محرکہ ہے جو ہمیں میدان عمل میں کھڑا کرتی ہے اور بے چین رکھتی ہے یہ دونوں سوالات کے ساتھ ایک فطری اور لازمان سوال یہ بھی آتا ہے کہ آقر ہم اس زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی سے حقیقی مراد اور مقصود کیا ہے یا حقیقی کامیابی کیا ہے کیا ہمارے ساری دوڑ دھوپ اور کوششیں محنتیں صرف پیسہ کمانے کے لیے دولت کے لیے جائدات کے لیے نام و نمود کے لیے شہرت اور عزت کے لیے ہے مقام اور مرتبے کے لیے ہے یا اس سے آگے ایک خدم بڑھ کر کچھ اور ہم اپنی اس زندگی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہی ہم یہ غور کریں تو قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن ایک بہت واضح صاف اور کلئر پیمانہ ہمارے سامنے رکھتا ہے زندگی کا مقصد اور گول بہت کلئر انداز میں دوٹوک انداز میں کیٹیگوریکل انداز میں قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کل نفس زائقت الموت کہ ہر نفس جو اس دنیا میں آئی ہے اس کو موت کا مزا چکنا ہے گفتگو میں ہم یہ بات عام طور پر کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے یا مرنے والوں کی وجہ جو ہے وہ کینسر ہے حرکتِ قلب کا بند ہونا یا ہارٹ اٹیک ہے یا پھیپڑوں کی بیماری ہے وغیر وغیر بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن ایک وجہ ایسی ہے جو اس آیت میں کھول کر بتا دی گئی ہے وہ وجہ ہے انسان کی پیدائش یعنی جب انسان پیدا ہوا ہے تو لازمان اس کو موت آنی ہے یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے اور جو عجر جو محنتیں جو گد اور دوب کر رہے ہو اس کا بدلہ اور اس کا صلح ایک دن تم کو ملنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور یہ چیز تمہیں دے دیں گے پھر اس کے بعد اشارت فرمایا اور اس وقت جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہی دراصل کامیاب ہے یعنی قرآن بہت کلیر پیمان ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے جنت میں ڈانے والا کامیاب ہے اور جو آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے اور جو آگ میں داخل کر دیا گیا اور جنت سے محروم رہ گیا وہ دراصل ناکام ہے رمال حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور یہ تو دنیا کی زندگی پر انسان فریفتہ ہے دن اور رات ایک لگا کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بس ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے اور ایک مطاع غرور ہے جو انسان کو ایک دن پتا چل جائے گا اس کی حقیقت کیا تھی اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ چند دن وہ یہاں گزار کر اپنے رب العالمین کے پاس اس امتحان کا سلا لینے یا امتحان کا رجل دیکھنے کے لیے تو واپس حاضر کر دیا جائے گا سورہ آل عمران کی آیت اس کے بعد سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ انشاءت ترماتے ہیں کہ کہ دو لو اسحاب النار اور اسحاب الجنہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور اسحاب الجنہ ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی زندگی کی جو دور دھوپ ہے کوششیں ہیں محنتیں ہیں جو جد و جہد وہ کرتا ہے وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسحاب النار میں ہے یا اسحاب الجنہ میں ہے یعنی زندگی کا رخ اس کا ڈیریکشن اس کی نیتیں اس کی کوششیں یہ متعین کر دیتی ہیں کہ یہ کس راستے پر چل رہا ہے اور خران کہتا ہے کہ یہ دونوں لوگ دونوں الگ الگ راستے پر چلنے والے دو متضاد راستے پر چلنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں نہ اسحاب النار اور اسحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے اور اسحاب الجنہ ہیں جو دراصل کامیاب ہونے والے ہیں یہ دراصل میرے پہلے سوال کا یا جو سوالات میں نے آپ کے سامنے اٹھائے تھے اس کا نتیجہ یا اس کا ریزلٹ ہے یعنی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کس چیز کے پیشے ہم دوڑ رہے ہیں ہمارا رخ کس طرف ہے اور کہاں ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارا آلٹیمیٹ گول کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے اور اس ذریعے سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اسحاب الجنہ اور اسحاب النار دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اسحاب الجنہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں یہاں جو جنت کا تذکرہ ہے قرآن کے صفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے زندگی سے جو نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں جنت اور جہنم کی بڑی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس جہنم سے بچنا ہے وہ کیسی حوالناک اور کیسی شدید اور کیسی خطرناک جگہ ہے کیسی بھی اصل قرار ہے اور اس کے مقابلے میں جس جنت کی طلب جس جنت کی طرف دوڑنے جس جنت کو حاصل کرنے کی بات کی جاتی ہے وہ کیسی لازوال اور کیسی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے کیسی غیر معاملی نعمتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل جنت کا استعبال کریں گے چند جھلگیاں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ہیں اپنی گفتگو کو خطبے کو آگے بڑھاتا ہوں تب سے پہلی چیز جو خوران سے ہمیں ملتی ہے جنت کے بارے میں ایسی غیر معاملی جگہ ہے ایسی غیر معاملی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہے جس کا تصور انسان کے ذہن میں آ نہیں سکتا یعنی انسان کے تصورات سے بالاتر چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے فرمایا کہ کہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے تمہیں اس کو سونچ نہیں سکتے یا اس کی تہہ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی تھنڈک کا تمہاری زیافت کا تمہیں ویلکم کرنے کا اور تمہیں خوش و خرم رکھنے کا جو سامان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ دراصل تمہارے آمال کا بدلہ ہوگا اور اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے حضرت ابو حنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یقول اللہ تعالی عادت العبادی الصالحین مالا اینن رات ولا ازنن سمیعت ولا خطر علا خلبی بشر یعنی اللہ رب العالمین یہ اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے بندے مومن کے لیے اہل جنت کے لیے اصحاب الجنہ کے لیے جو چیز تیار رکھی ہے نہ اس کا کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے اور نہ انسان کے دماغ پر اس کا کوئی گزر ہو سکا ہے یعنی اس چیز کو وہ پہنچ سکتا ہے ایسی عالی تری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے اور اصحاب الجنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں ایک اور پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جنت انتہائی وسیع و عریض ہے آج دنیا میں انسان بہت کچھ کمانے کے باوجود بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے جس پر انسان کی لیمٹ یا انسان کی کمائی یا اس کی دولت یا اس کی جائدات ختم ہو جاتی ہے اس کے ریسورسز اور اس کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی کمالے دنیا بھر کر اگر وہ سنا اور چاندی کمالے زیورات کمالے روپیہ پیسہ کمالے تب بھی کہیں جا کر ایک لیمٹ ہوگی کہ اس دنیا کے ساتھ وہ لیمٹ ختم ہو جائے گی لیکن اس کے مقابلے میں جنت کے بارے میں جو تصور یا جنت کی جو بات خران مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے تو یہ ہے کہ کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایسی چیز کی طرف دوڑو کہ جس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس سے انمول کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو ہر خسم کی خیمتوں سے بلند ہے وہ کیا ہے رب العالمین کی طرف سے دی جانے والی مغفرت اور وہ جنت ہے جس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا لوگوں کو انکریج کیا گیا اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ وَجَنَّتِنَ عَرْزُ حَسْحَمَاوَاتُوا الْعَرْزِ ایسی جنت جس کی عُسَتْ آسمانوں اور زمین کی طرح ہے یعنی انسان حد نکاح تک دیکھتا چلا جائے تو ایک معاملی جنتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لمبی مسافت کئی سو سال کی مسافت تیہ کرے گا اور پھر بھی اس کی جنت ختم نہیں ہوگی تو جو جنت الفرداؤس ہوگی جن کے بڑے بڑے رتبے اور بڑے مقامات ہوں گے ان کی جنت کا تصور کیجئے کہ کیسے اللہ رب العالمین ان کے لئے جنتیں تیار کی ہیں حضرت ابو حریرہ راوی ہے بخالی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا اِنَّ فِي جنتِ مِیَتَ دَرْجَہَ کہ جنت میں سو درجے ہوں گے عَدَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرْجَتَيْنِكَ مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راہ میں جدوجہد کرنے والے جہاد کرنے والوں کے لئے جنتیں تیار کی ہوگی اور اس میں ایک جنت سے دوسرے جنت کا جو فاصلہ ہے زمین اور آسمان کی طرح اس کا فاصلہ ہوگا پھڑا غوٹ کیجئے پھڑا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کے لئے سو جنتیں اللہ تعالیٰ انتیار کی ہے اور ہر جنت کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہے جیسا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِزَا سَوَلْتُمُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْس یعنی جب تم اللہ سے جنت کی طلب کرو تو آلہ ترین جو جنت ہے فردوس کی طلب کرو اس لئے کہ فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ یہ جنت کے وسط میں ہے درمیان میں ہے وَفَوْقُهُ عَرْشُ الرَّحْمَان اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے ایسی عظیم جنت جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُ تَفَجَّرُ عَنْهَارُ الْجَنَّةِ اور یہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اللہ اکبر بڑا تصور کیجئے کہ ایسی غیر معمولی نعمتوں پھلی جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار کر رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور اس کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے جان اور مال ہر چیز اللہ حق کی راہ میں دینے کیلئے تیار ہوتے ہیں ایک تیسرا پہلو یہ کہ یہ جنتیں عبدی ہے ایٹرنل ہے لازوال ہے اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں آج انسان دنیا میں ساری زندگی لگا کر جو کچھ نعمتیں حاصل کرتا ہے وہ یقیناً ختم ہونے والی ہیں اور اگر وہ بظاہر وہ نعمتیں ختم نہ بھی ہو تو ایک وقت آئے گا کہ خود انسان ختم ہو جائے گا یعنی نعمتیں اس سے چھین لی جائیں گی لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے ایسی جنت ہے اس کی ایسی نعمتیں ہیں جو لاسوال ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور عبدی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں سورة الہود میں ارشاد فرمایا وہ لوگوں کے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان خائم ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے یعنی ایسی جنت جو ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی نہ قولیٹی میں کسی چیز میں تغیر نہیں آئے گا اور کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی نہ سڑیں گی نہ گلیں گی نہ کم پڑیں گی نہ ختم ہوگی بلکہ مستقل ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہر ہر جنتی کے لیے رہے گی اور مستقل یہ بارش چلتی رہے گی اور پھر ایک اور پہلو کہ جنت میں انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا آج انسان کی ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں لیکن وہ خواہشیں پوری نہیں ہوگی زندگی میں اگر دو چار چھ آٹھ دس پندرہ خواہشیں بھی پوری ہو جائے تو انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ میں نے فلاں اور فلاں سوچا تھا لیکن یہ اور یہ تو کم از کم مل گیا لیکن اس کے مقابلے میں جنت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ سوچے گا جو خواہش کرے گا جو طلب کرے گا ہر چیز کو اللہ رب العالمین حاضر کر دیں گے فرمایا کہ تین آیتوں کے آخری حصے میں جو بات آئی ہے جو چیز تمہیں خواہش ہوگی جس چیز کی تمہیں طلب ہوگی جو تم تمنا کروگے جو تم پوچھوگے جس چیز کا مطالبہ کروگے تو وہ تمام چیزیں تمہارے سان میں حاضر کر دیں جائیں گی اور پھر ایک اور غیر معاملی پہلو جنت میں تو وہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کی حصول میں کوئی وقت نہیں لگے گا بلا تاخیر اسی وقت جنت کی نعمتیں حاضر کر دیں جائیں گی آج دنیا میں غیر صحیح اور ناجائز خواہشات کو بات چھوڑ دیجئے جو صحیح اور جائز خواہش انسان کی ہوتی ہے اس کے لئے بھی انسان کو ایک سال دو سال نہیں دس سال بیس سال پچیس پچاس سال انسان محنت کرتا ہے اس کے بوجود باز وقت خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی اور باز وقت اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے لیکن جنت کا معاملہ بڑا عجیب و غلیب ہے جنت ایک عجیب ایسی جگہ اللہ تعالی نے تیار کر رکھی ہے کہ وہاں انسان سونچے گا خیال کرے گا اور اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے فرماتے ہیں کہ نسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا لتنظرو علا تیری فیل جنہ تم جنت میں ایک پرندے کی طرف دیکھ رہے ہوگے اس پر نظر ڈالوگے فتشت ہی ہی اور اس کے بارے میں تم خواہش کروگے کہ یہ پرندہ مجھے مل جائے فرمایا کہ فیل خبرو بینہ یدئی کا مشوئین اور تمہارے ہاتھوں کے اندر بھونا ہوا پرندہ حاضر کر دیا جائے یعنی ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی آج انسان ساری زندگی دور دھوک کرتا ہے ایک خواہش پوری کرنے کے لیے لیکن جنت کا معاملہ یہ ہوگا کہ انسان جس لمحے مطالبہ کرے گا سونچے گا بلکہ خیال اس کے ذہن میں آئے گا اور اس کے ہاتھ میں وہ پرندہ بھونا ہوا پرندہ یا جو کچھ اس کا خیال یا خواہش تھی وہ حاضر کر دی جائے گی اور اسی وقت اس کی خواہش پوری ہو جائے گی یعنی دعا خواہش اور اس کی تکمیل میں دنیا میں برسوں لگ جاتے ہیں لیکن جنت میں یہ ٹائم ہے یہ ٹائم اور اسپیس ہے اس کو بلکل زیرو کر دیا جائے گا اور اسی وقت اس کی خواہش کی تکمیل ہو جائے گی نظرم سامعین یہ جنت کی لازوال نعمتوں کی چند جھلکیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس جنت کا راستہ کیا ہے کیسے ہم اس جنت کو لپک کر حاصل کر سکتے ہیں یا اس جنت کے کیسے ہم اپنے آپ کو حقدار ثابت کر سکتے ہیں تو خران مجید ہمارے سامنے بات رکھتا ہے کہ کہے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا یہ بات نہ بتائی جائے کہ تمہیں عذاب علیم سے بچا لیا جائے ایسی تجارت ایسا بزنس جو فائدہ ہی فائدہ ہو جس میں کوئی گھاٹے کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہو فرمایا کہ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرو جد و جہد کرو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹھو لیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں الحمدللہ ہم تو صاحب ایمان ہیں لیکن کیا ہمارا ایمان یقین کے مراحل کو تیکھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ہمارے ایمان میں جو زبان سے ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے بعض اعمال سے بھی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن کیا وہ ہمارے دل کے اندر ویسے ہی اتر رہا ہے جیسے کہ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ گویا ایمان کا جائزہ لینے کا وہاں موقع ہے پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جد و جہد کرو اپنی جانوں سے بھی اپنی مالوں سے بھی مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان اگر جنت چاہتے ہیں جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جنت کو مطمئن نظر بناتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ میری اپنی زندگی میں میرے اپنے اوقات میں میری اپنی صلاحیتوں میں میرے اپنے جیب میں میرے اپنے مال میں اللہ کا کیا حصہ ہے میرا اپنا تو بہت حصہ ہے میرے کھانے کا میرے کپڑنے کا میرے پہننے کا میرے گھر کا اور میرے بزنس کا ایک لمبی لسٹ ہے جو میرا اپنا حصہ ہے لیکن میں یہ دیکھوں ہمیں کا ہر فرد یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کے لئے میں کیا کر رہا ہوں اس کی رضا کے لئے اس کی خوش رودی کے حاصل کرنے کے لئے اور اس کی اعلیٰ ترین جنت کو حاصل کرنے کے لئے میں کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ایک اور بات ہمارے سامنے رکھتا ہے یعنی یہاں پر جو بات اشارت فرمائی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ ایک ایک فرد مل کر جنت میں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے لیکن قرآن جو راستہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ وہ ایک اجتماعیت کے ساتھ مل کر ہم اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کریں بھلائی کی طرف انسانیت کو بلائیں سارے مسلمانوں کو بھلائی کی طرف بلائیں نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے ان کو روکیں نماز خائم کریں زکاة دیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں یہ وہ راستہ ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے بلکل واضح اور کلیر انداز میں رکھتا ہے کہ اگر کوئی جنت کا طالب ہے جنت میں جانا چاہتا ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ راستہ ہے جس پر چل کر وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور جنت جیسی عالی نعمت کو حاصل کرتا ہے جنت کے جو طالب ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے اندر اللہ کی فرما برداری کے اندر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہیں قرآن جو پیمانہ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو راستہ دکھاتی ہے اس کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ کل ہم سے کہا جائے گا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی اس کے ساتھ فرمایا کہ داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں ایسے بندوں میں جو ہمیں دیتاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں ودخلی جنتی پھر تم جنت کے اندر داخل ہو یہ خوشخبری ان لوگوں کو دی جائے گی جو جنت میں جاننے کا راستہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس پر چل پڑتے ہیں اور اس کے لئے اپنی جان مال وقت صلاحیت ہر چیز کو اللہ رب العالمین کے راضی کرنے کے لئے قربان کرتے ہیں تب کہیں جا کر انہیں جنت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غورت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو بہتر باتیں آئی ہیں اس کو سمجھ دیں غورت کرنے اور اس کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیریق رضی محمد وعلا آلہ وصحابی اجمائین والحمدللہ رب العالمین برحمت کے ارحمت الرحمن الرحمن ہم سب کو توفیق عطا فرمائے